نمسکار دوستو آپ سب کا ویلکم ہے آج کے اس سیشن کے اندر ویلنس سیشن کے اندر میرا نام ویپن کوشل ہے اور آج سے لگ بگ پانچ سال پہلے میری فیملی کے اندر بہت سارے ہیلس چیلنجز تھے میں ایک آئی ٹی پروفیشنل رہا ہوں آئی ٹی سٹوڈنٹ رہا ہوں اور اس کے بعد جب میری فیملی کے اندر اتنے سارے ہیلس چیلنجز آئے تو میرے لیے ایک مجبوری بن چکا تھا نیوٹریشن کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا ایسا بولا جاتا ہے کہ نیوٹریشن کے ساتھ ایک انسان ہیلڈی ہو سکتا ہے میڈیسین اس کو جسٹ ٹیمپریری ریلیف دیتی ہیں تو وہ ایک سیچویشن تھی جب پوری کی فیملی ہیلس چیلنجز سے سفر کر رہی تھی اور میرے کو میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کروں یا نہ کروں تو میں نے نیوٹریشن کو سمجھا ایسا نہیں ہے کہ میں سپیشلی نیوٹریشن کو سمجھنے گیا میرا میرا فرینڈ میرے پاس آیا اور اس نے میرے کو بتایا کہ نیوٹریشن نام کی کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ کی فیملی کو ان چیلنجز سے نکال سکتی ہے اور آپ بچے رہ سکتے ہیں اگر آنے والے ٹائم میں آپ کی فیملی میں کوئی ہلس چیلنجز نہیں آئیں گے سو اس ٹائم میری انٹرڈکشن ہوئی تھی نیوٹریشن کے ساتھ and by grace of god میں thanks کروں گا اس پرسن کا جس نے مجھے یہ چیز بتائی and اس کے بعد آج تک ہماری کبھی hospitalization نہیں ہوئی کبھی بھی کوئی بڑا خرچہ ہماری فیملی کے اندر hospital کی وجہ سے نہیں آیا سو آج میں same information آپ کے ساتھ share کرنے جا رہا ہوں جو چیزیں اس ٹائم پر میرے ساتھ share کر گئے تھی وہی presentation میں آپ کے ساتھ share کرنے جا رہا ہوں کہ کیا basic باتیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے تاکہ ہم بھی اس چیز سے باہر نکل پائیں جو چیزوں سے کبھی میں باہر نکل پائیا سو میں آپ کے ساتھ presentation share کرنے جا رہا ہوں and that is about wellness سو جیسا کہ یہاں پر mention ہے پہلا سکھ نیروگی کا so health is real wealth آپ کسی بھی انسان کو سفل انسان کو ملیں گے جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا تو وہ ایک ہی بات بولے گا کہ health is real wealth کیونکہ پیسہ اس کے پاس بہت ہے لیکن وہ پیسہ کسی کام کا نہیں اگر ایک انسان healthy نہیں ہے تو اب اس case میں ہوتا گیا ہے suppose آپ کے پاس کروڑوں رپیہ ہے کروڑوں رپیہ ہے اور بہت بڑی گاڑی بھی ہے لیکن اگر آپ کو کوئی health challenge آ جاتا ہے تو کیا وہ کروڑوں رپیہ آپ کے کام آئے گا کیا وہ گاڑی آپ چلا پائیں گے جو کروڑوں رپیہ کی ہیں نہیں ایک بیمار بندے کے لیے کیا بنا ہوا ہے ambulance اگر بہت سارا پیسہ ہے اور کروڑوں کی آپ کے گھر میں گھر ہے آپ کے پاس کھوٹھی ہے لیکن ایک بیمار انسان کے لیے hospitalization کے لیے hospital بنا ہوا ہے آپ بہت امیر ہیں آپ کے پاس کھانے کے لیے بہت خوش ہے لیکن اگر آپ ڈائیپ ٹک ہو گئے تو آپ بہت ساری چیزیں enjoy نہیں کر پائیں گے کھا ہی نہیں پائیں گے سو اس طرح سے ہوتا کیا ہے basically health challenges ہمیشہ ہے رہتے ہیں اور health challenges ہمیں کبھی بھی life enjoy نہیں کرنے دیتے world is changing are you updated دیکھو دوستو دنیا بدل رہی ہے کیا ہم بھی بدل رہے ہیں دنیا کے ساتھ 20 سال پہلے کیا ہوتا تھا کوئی toothpaste نہیں کرتے تھے زیادہ تر لوگ saloons نہیں تھے gym نہیں تھے ایک ہی soap سے پورے باڈی ہم wash کر لیا کرتے تھے ایک آدھ cream use کرتے تھے nutrition بہت کم لوگ use کرتے تھے جو فوراں سے آتے تھے وہیں لوگوں کے پاس nutrition ہوتا تھا لیکن آج کے ٹائم پہ کیا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا آج کے ٹائم پہ variety of toothpaste market میں کتنی ساری toothpaste ہیں اس کے اندر بھی chemical والی without chemical بہت طرح کی toothpaste آ چکی ہیں جبکہ 20 سال پہلے کوئی toothpaste use نہیں کرتا تھا brands بن چکے ہیں saloons کے اندر yearly membership لیتے ہیں کبھی کوئی gym جمیں جاتا نہیں تھا لیکن آج لوگ ایک ایک سال کی advance میں membership لیتے ہیں personal care کی بہت بہتی range آ چکی ہے market کے اندر skin care ایک بہت بڑا بہت بڑی market بن چکی ہے variety of nutrition market کے اندر available ہے آج کے ٹائم پہ so یہ سب کچھ change آ چکا ہے لوگ wellness کا part بن رہے ہیں کیا آپ بن رہے ہیں آج کا lifestyle کیسا ہے آج کا lifestyle ایسا ہے کہ آپ کسی کے جب گھر جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ چائے میں چینی ڈالیں یا نہ ڈالیں مطلب indirectly وہ آپ سے کیا بوچھ رہے ہیں کیا آپ ڈائیبٹک ہیں بیمار گھتا بچپن آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو heart attack sugar cancer کی problems آ چکی ہیں ہمیں understand کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے what your doctor doesn't know about nutritional medicine may be killing you جو آپ کا ڈاکٹر نیوٹریشن کے بارے میں نہیں جانتا وہ آپ کو indirectly kill کر رہا ہے لیکن آج کے ٹائم پہ جاننا نہ جاننا بڑی بات نہیں ہے شاید ہر ڈاکٹر جانتا تو ہے لیکن وہ آپ کو نیوٹریشن گائیڈ نہیں کرے گا کیونکہ یہ اس کا کام نہیں ہے اور ڈرگز لے لے کے ایک انسان کبھی بھی ہیلڈی نہیں ہو سکتا انڈیا نیڈ ون لیک مور ہاسپیٹل نیکس ٹین یئر تو نیکس ٹین یئر کے اندر اگر ایک لاکھ ہاسپیٹل اور کھلنے ہیں تو ان کا پرپلز کیا ہوگا کیا کوئی بچے وہاں پہ پکنک منانے جائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہاں پہ وہ لوگ جائیں گے جو بیمار ہو جائیں گے they are very sure کہ ایک لاکھ ہاسپیٹل کھولنا ہے میس کے لوگوں نے بیمار ہونا ہی ہونا ہے ان کے لیے تیاری کر لو ایڈوانس کے اندر سو یہ آپ کے اوپر ہے کیا آپ بھی تیاری کر رہے ہیں ان ہاسپیٹلز میں جانے کی آنے والے سالوں میں یا آپ تیاری کر رہے ہیں ان ہاسپیٹلز کے سسٹم سے بچنے کی یہ آج کا پانی ہے سطلوی ندی ہے دریاء ہے گےہوں کی روٹی ہوئی جہریلی اس کے اندر پیسٹی سائیڈ یوریا کھاد کیٹ ناشت سپری ہے گےہوں بہت ایمپورٹنٹ ہے ہم سب لوگوں کے لیے جب تک ہم گےہوں نہیں کھاتے ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کھانا گیا یہ سب آپ مارکیٹ کے اندر سوشل میڈیا کے اندر دیکھ رہے ہوں گے آپ نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا کیسے کیمیکل سے سبجیاں دوئی جاتی ہیں کیسے انجیکشن لگائے جاتے ہیں فروٹس کے اندر ویڈیٹیبلز کے اندر جو بہت نقصان کرتے ہیں ہماری باڈی کے اندر جا کے بہت سارا کیمیکل ہماری باڈی کے اندر ڈالا جاتا ہے ان کیمیکلز ان انجیکشنز کے درو سگریٹ سے زیادہ خطرناک ہیں سوفٹ رنگ ہم مارکیٹ سے کچھ ڈرنگز لے کے پیتے ہیں کوڈ رنگز لوگ مجھے سے پیتے ہیں اور دن میں دو دو تین تین بار بھی پیتے ہیں کچھ لوگوں کی ہیبیٹ ہے کہ ڈیلی انہوں نے باہر سے لے کے کوئی نہ کوئی کوڈ رنگز پی نہیں ہے وہ کینسر تک کر سکتی ہے اتنا زیادہ نقصان کرتی ہے ایک سگریٹ کی بات کریں لوگ چھپ چھپ کے پیتے ہیں لیکن وہیں پہ سوفٹ رنگ جو سگریٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ کھلے آم شرے آم ٹی وی میں ایڈ آتی ہے اور لوگ دکھا دکھا کے پیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے نقصان کون زیادہ کر رہا ہے ہارلکس میں گہوں کا نام ہو نشان نہیں دکھاوے پر مت جاؤ اپنی اکل لگاؤ دیکھو مارکٹ کے اندر کتنے سارے برینڈ ہیں جو ٹی وی پہ ایڈ کری جاتی ہے ٹی وی ایڈ بار بار کیوں دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ آپ کے دماغ پہ سٹرائک کرے بھی انگریڈینٹ یا نہیں ہے بٹ مارکٹ کے اندر جارہ تر ٹی وی ایڈ والے پڑک ہیلتھ کے لیے بینیفیشل نہیں ہوتے مارکٹ میں بہت سارا کیمیکل جو ہماری باڈی کے اندر جا رہا ہے اس کی وجہ سے بھی بیماریاں ہو رہی ہیں ویٹامین کی کمی سے ہوتی ہے مائیگرین ٹھیک ہے آج کے ٹائم پہ اگر ہم بات کریں تو لیڈیز میں بہت زیادہ پرابلم ہے ہاف ہیڈیک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آدھے دن کے بعد سردد ہونا شروع ہو جاتا اور کئی لیڈیز کے تو ویک میں پانچ پانچ چھے چھے دن یہ پرابلم رہتی ہے ہوتی کیوں ہے یہ پرابلم ویٹامین کی کمی لیکن لوگ کریں گے کیا سردد کی گولی کھائیں گے اور اس سے آرام پانے کی کوشش کریں گے بٹ پرابلم کہاں ہے ویٹامین کی کمی لاسٹ یئر پیدا ہوتے دس لاکھ بچوں نے دم توڑا کیوں توڑا کیونکہ ان کی مدر جہاں پہ بچہ پڑ رہا تھا انہوں نے کھایا کیا وہ میٹر کرتا ہے اس بچے کے لیے اس بچے کو کچھ نہیں بتا لیکن اگر وہ بچہ ہیلدی ہے یا نہیں ہے یہ دیپینڈ کس پہ کرے گا کہ وہ مدر کیا ڈائٹ لے رہی ہے بے اثر ہو رہے ہیں انٹی بائیٹکس مجھے یاد ہے آپ سب کو بھی یاد ہوگا آج سے دس پندرہ سال پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے وہ تین ٹائم کی ٹیبلیٹس دیتا تھا ہم ایک ٹائم کی کھاتے تھے ٹھیک ہو جاتے تھے اور دو ٹائم کی فینک دی جاتی تھی لیکن آج کے ٹائم پہ کیا ہو رہا ہے لوگ دس دس ڈاکٹرز گھوم لیتے ہیں لوگ کی خانسی جو کام تک ٹھیک نہیں ہو پا رہا کیوں کیونکہ ہماری باڈی پہ جو انٹی بائٹیکس پہلے اثر کرتے تھے آج کے ٹائم پہ وہ اثر ان کا نہیں رہ گیا بین لیدل ڈرگس فریلی اویلیبل اکراؤس سٹی کاؤنٹر مارکٹ کے اندر بہت ساری ایسی میڈیسنز ہیں جو بہت پہلے سے بین ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی اویلیبل ہیں ایک نام ہے نیمو سلائیڈ پین کلر کا کام کرتی ہے فیور ختم کرنے کا کام کرتی ہے لیکن ساتھ ساتھ لیور کو ختم کرنے کا بھی کام کرتی ہے دیکھو پین کلر اور فیور چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں ان کو ختم کرنے کے چکر میں ہمارے لیور کا بہت نقصان ہے اور لیور مارکٹ کے اندر اویلیبل نہیں ہے تیس چالیس پچاس لاکھ کا ٹرانسپلانٹ ہوگا آپ پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی سکسیسفل رہے گا کہ نہیں سیکنڈ میڈیسن ہے جو ایک لیگزیٹیو ہے لو کانسٹیپیشن کے اندر اس کا کافی یوز کرتے ہیں لیکن بعد میں یہ آپ کو کینسر کر سکتی ہے سو جو بھی میڈیسن آپ یوز کریں ایک بار گوگل پہ جا کے اس کا سائیڈ ایفیکٹ جرور چیک کریں مجبوری میں میڈیسن یوز کرنا ایک الگ بات ہے لیکن اس کو ڈیلی روٹین مت بنائیں کہ کچھ بھی ہوا تھوڑا سا اور ایک میڈیسن ٹھیک ہو گیا بس ہمیں نیوٹریشن کی جرورت نہیں ہے ایسا مت سوچیں مارکٹ کے اندر 344 میڈیسن ایسی چل رہی ہیں جو بینڈ ہیں آلموست ساری کی ساری میڈیسن جو چل رہی ہیں وہ بینڈ ہیں فارماسیٹیکل انڈسٹری ڈازنٹ کریئیٹ کے اور دی کریئیٹ کسمر اگر فارماسیٹیکل انڈسٹری سکسیسفل ہو جاتی تو لگ بگ نبے سے سو سال ہو چکے ہیں اس انڈسٹری کو آئے ہوئے آج تک سب لوگ فیٹ ہو جاتے ہلڈی ہو جاتے لیکن ہوا کیا ہے پہلے سے بیماریاں اور بڑی ہیں جتنے زیادہ ہسپیٹل کھل رہے ہیں جتنی زیادہ میڈیکل سائنس ایڈوانس ہو رہی ہے اتنی زیادہ لوگوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں اتنی زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور ہوتا کیا ہے ایک انسان کے دیتھ کے اوپر بھی اس کی میڈیسن فینک نہیں پڑتی اس کے ساتھ کیوں کیونکہ ایک انسان جب بیمار ہوا تب سے لے کے اس کی دیتھ تک وہ کبھی بھی ہلڈی نہیں ہو پاتا بائی یوزنگ اونلی میڈیسن what we do for you ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں نیچر بہت بڑی پاور ہے let your food be your میڈیسن دیکھو پرانے ٹائم کے اندر بماریاں نہیں تھی ایسا کیوں تھا کیونکہ اس ٹائم پہ کھانا ہی اتنا اچھا تھا کہ وہ دوائی کی طرح کام کرتا تھا یہ نیچے کچھ لائن سے لکھی ہوئی ہیں leave your drug in the chemist pot if you can cure the patient with food اس نے کہا father of medicine ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ کھانے سے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں تو آپ کو drugs کی ضرورت نہیں ہے اس کو chemist pot میں ہی رہنے دیجئے لیکن ہم dependent ہو رہے ہیں drugs کے اوپر جو لوگ بیمار ہیں medicines لینا ان کی مجبوری ہے لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ supplement لیں تاکہ ان کو تھوڑی fast recovery ملنی شروع ہو وہ fitness کی طرف بھی جائیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے medicine چھوڑ دینی اور supplement لینے شروع کر دینے اگر آپ کی medicine چل رہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ supplement لینے شروع کریں جب آپ کی body recover کر جائے گی تو automatic doctor آپ کی medicines بند کرنے لگے welcome ہے آج میں آپ کے ساتھ share کرنے جا رہا ہوں ok life care best of the nature ok life care nutrition خاص کیوں ہے آج تک انڈیا کے اندر market میں بہت ساری company آئیں کوئی USA سے آئی کوئی جرمن سے آئی کوئی Korea سے آئی کوئی country کے حساب سے ہی رکھا نہ کہ انڈیا کے حساب سے ان companies کے اندر جو price ہوتے تھے وہ foreign کے standard کے حساب سے تو ٹھیک تھے لیکن ایک Indian afford نہیں کر پاتا تھا اب knowledge تو مل جاتی تھی لوگوں کو کہ nutrition کھانا چاہیے بٹ لوگوں کی pocket allow نہیں کرتی تھی جو ایک Indian afford کر سکتا ہے اس cost کے اندر وہ nutrition کو launch کیا تاکہ ہر انسان صرف knowledge نہ لے اس کا benefit بھی اٹھا سکے ہم دنیا کی first probiotic based company ہم ایک ایسی company ہے جو آنے والے time میں nutrition کو tablet form سے ہٹا کے صرف پاودر form میں لے آئیں گے مطلب آپ کافی پین گے nutrition آپ کی body میں جا رہا ہوگا آپ soup پین گے آپ juice پین گے ایسے کچھ beverages کی form میں ہم nutrition لا دیں گے کہ ایک انسان کو کبھی یہ نہیں لگے گا کہ میں کوئی دوائی کھا رہا ہوں وہ ایک food کو اس طرح سے use کرے گا اور nutrition اس کی body میں جاتا رہے گا same products are ready to launch in Europe بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک Indian company آنے والے time کے اندر Europe کے اندر product launch کرنے جا رہی ہے جو کہ nutrition based ہیں اور UK کے اندر ہم already registered ہو چکے ہیں ہماری premium range already وہاں پہ پاس ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک world class product ملنے والے ہیں eat well live better trust the natural لیکن آج کے time پہ nature کہاں پہ رہ گئی کتاب کے اندر healthy gut bacteria اب میں آپ کو سمجھانے جا رہا رہا ہوں کہ ہماری body کے اندر good bacteria body کے اندر ہوتے ہیں انسان کچھ بھی کھاتا ہے تو body کے اندر absorption بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ سارا کا body کو لگتا ہے second slide کے اندر unhealthy gut جب ہم ہوا پانی کھانا ہمارا کیونکہ تینوں چیزیں polluted ہیں تو اس کی وجہ سے body کے اندر bad bacteria بننے لگتے ہیں دیکھو ایک بات کو understand کرو good چیز آپ کو لے کے آنی پڑتی ہے bad automatic produce ہو جاتی ہے so bad bacteria body کے اندر اپنے آپ بننے لگ جاتے ہیں لیکن اگر آپ good bacteria نہیں ڈالیں گے تو third slide کے اندر کیا ہے کہ اگر good bacteria probiotics daily consume کرتے ہیں تو bad bacteria automatic کم ہو جائیں گے اور آپ کی absorption دوبارہ سے ویسے ہی ہو جائے جیسے کہ slide number one میں show کری گئی ہے اب bad bacteria سے کیا ہوتا ہے جب toxin آپ کی body میں بہت زیادہ ہو جائیں گے تو ہو گا کیا آپ کی body absorption کم ہو جائے گی مطلب آپ کھا تو رہے ہیں لیکن لگ نہیں رہا بہت سارے لوگ nutrition کھا رہے ہیں وہ نہیں لگ رہا کیوں کیونکہ body بہت جوان ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے immunity disturb ہو جاتی ہے بہت جلدی ہم بیمار ہونا شروع جاتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو 365 میں سے 300 سے 14 دن بیمار رہتے ہیں اور دن کے اندر ایک دم سے اگر دوب میں شاہ ہو جائے یا بارش ہو جائے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں انرجی لیول ڈاؤن ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو آپ لیٹ کے دیکھ رہے ہوں اس کا reason کیا ہوگا کہ آپ کی لیک آف نیوٹریشن ڈیفینیٹلی ہوتا ہے لوگوں کی باڈی کے اندر ان کے ہیئرز گری ہونے شروع ہو جاتے ہیں آئی سائٹ ویک ہونے شروع ہو جاتی ہے جوائنٹ کی پرابلم ہونے شروع ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی عمر میں جوائنٹ پرابلم سٹارٹ ہونے لگی سیل ڈی ہر وہ انسان اس کے کیپسول کھا رہا ہے جو کوئی میڈیسن یوز کر رہا ہے اور جو کوئی میڈیسن نہیں یوز کر رہا وہ بھی ایسی میڈیسن یوز کر رہے ہیں جو ڈائیجسٹی ایشوز کے اندر یوز ہو رہی ہے ہنگر ایشو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بھوک کب لگ جائی اور سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بھوک لگ ہی نہیں رہے تو یہ سارے کے سارے سمٹم کیسے آتے ہیں جب آپ کی باڈی میں ٹوکسن بڑھ جاتے ہیں بیڈ بیکٹیریا جارہ رہتے ہیں ہیلدی گٹ ڈائیجسٹی ہیلتھ اگر آپ کی ڈائیجسٹی بڑھ جائے گی آپ کچھ بھی کھائیں گے ایبز ہوگا ایمپروو ہو جائے گی آپ کی ایمیونٹی انرجی ریول بڑھیا ہو جائے گا نیوٹریشن ویلیو فلفل ہونے لگے گی ہیئر ہیلدی رہیں گے آئی سائٹ اچھی رہے گی جوائنٹ اچھے ہوں گے سیل ریجنریشن باڈی میں ہوتی رہی ایچ بی لیول اچھا ہو جائے گا لیٹ لیٹ اچھے ہو جائے گے سلیپنگ سائیکل اچھا ہو جائے گا بہت کم سمی میں آپ پوری ہو جائے گی اور آپ باڈی ریفرش ہو جائے گی ریجیسٹی یشوز ہو جائیں گے گیس کونسٹیویشن ایس ڈیٹی نہیں رہے گی اور ایسا بولا جاتا اگر آپ سٹمک صحیح ہے آپ پیٹ صاف ہے تو آپ ہیپی رہے گی اور پوری فیملی بھی آپ دیکھ رہے گی ہنگر مینجمنٹ آپ کی بوک اتنی ہی ہوگی جتنی ہونی چاہیے اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا ساتھ میں ایک فوٹو لگی ہوئی ہے جہاں پہ لکھا ہو کے اندر میں نے جتنا بھی بتایا اس کے اندر کوئی بیماری کا نام نہیں دیا لیکن یہ چھوٹی چھوٹی کمیاں ہیں اگر آپ نے ان کو ان دیکھا کرا اگنور کرا تو آنے والے ٹائم میں یہ بڑی بیماری کا نام لے لیں گی بیماری کا روپ لے لیں گی مارکیٹ کے اندر بہت ساری کمپنیز چل رہی ہیں جو ایک ہرپ سے نیوٹریشن بنا رہی ہیں کوئی پانچ سے کوئی نو سے کوئی پچیس سے چالیس والا بھی کوئی نہیں مارکیٹ کے اندر لیکن مائی نائن ٹی اکلوت ایسا پروڈکٹ ہے جس کے اندر نائن انگریڈینٹ کون سے ہیں اس میں انڈین آئیر ویدہ سارا ہے ان ان ٹرنیشنل انگریڈینٹ جو اچھی اچھی کنٹری کی اچھی اچھی ہرپس ہیں وہ ساری اس کے اندر ڈال دی گئی ہیں اس کے اندر اچھی اماؤنٹ کے اندر پروبائیٹکس ہیں یہ ورلڈ کا بیسٹ ملٹی ویٹامین اور ملٹی منرل ہے آپ کی ڈیلی نیڈ کو فلفل کرے گا ایک طرف میں آپ کو کہ 90 فروٹس آپ کو کھانے ہیں میرے خیال سے 90 فروٹس کھانے چھوڑو آپ کو یاد بھی نہیں ہو سکتے 90 نیمز یاد نہیں ہوں گے اور 90 فروٹس کو آپ کٹیں گے دھویں گے پھر کھائیں گے پھر پچائیں گے شاید اتنا آپ کر نہیں پائیں گے لیکن اس کی بجائے اگر آپ می 90 کی ایک ٹیبلیٹ لے لیتے ہیں وہ 90 کے 90 فروٹ ہربز آپ کی باڈی کے اندر وہ سارا کام کریں گے جو 90 فروٹس نے کرنا تھا وہ ایک ٹیبلیٹ کام کر دے گی سو یہ اتنا جیزا شاندر پروڈکٹ ہے اس کے کچھ اور الٹرنیٹ بھی ہیں اگر آپ می 90 کی بجائے کچھ لیکوڈ فارم میں لینا چاہتے ہیں تو ایلو ویرہ یوز کر سکتے ہیں ان کے اندر بھی سارے ویٹامین کا کمبینیشن ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کی بوڈی کو ڈیٹاکس کرتے ہیں اور سیل لیول پہ جا کے کام کرتے ہیں اس کے بعد دوسری بڑی پروگلم پہلی پروگلم لوگوں کی ہوتی ہے سٹمک کی گوڈ بیکٹی کی کمی دوسری پروگلم ہوتی ہے بلڈ سرکولیشن کی پروگلم کا پتہ کیسے لگتا ہے ہاتھ پیر سونا تھنڈے پڑنا اور پیروں کے اندر سوجن آ جانا اٹینشن میں کمی آ جانا بولنے کے اندر یا نا بولنے والی جو لرننگ ہیں آپ لرننگ پروپر لے نہیں پاتے آپ کی میموری شورٹ ہم ہو جاتی ہے آپ کہیں اور دیکھ رہے ہوتے دیان کہیں اور ہوتا ہے آپ کو کچھ بولا جاتا ہے لیکن آپ پتہ ہی نہیں چلتا کیا بولا جا رہا ہے یہ سارا کچھ بلڈ سرکولیشن کی کمی سے ہوتا ہے شریر سویا سویا سا رہتا ہے جوائنٹ پین ہوتی ہے مسل کریم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور سکن کلر چینجز ہونے شروع ہو جاتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے جب بلڈ سرکولیشن کے اندر کمی آ رہی ہو اب ہوتا گیا ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو اپنی پرابلم بتاتے ہیں تو ڈاکٹر بولتا ہے ڈاکٹر نے کیسے بول دیا بینہ ٹیسٹ کیے تو آپ کو شاید بلوکیج فیل ہی نہیں ہوگی ایٹی کے باد ہوگی تو مطلب جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچنے کی چیشتہ کرتے ہیں تب تک وہ بلوکیج 90% تک ہو جاتی ہے تب یہ سیریس پروبلم ہو جاتی ہے اگر ایک انسان سوچتا ہے کہ رات کو ایک انسان سویا اور صبح اٹھا نہیں اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا یہ کیسے ہوا رات کو اچھا بلوکیج تھی لیکن وہ ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوئی تھی اس لیے اس کو کوئی پروبلم نہیں شو ہو رہی تھی شاید اور سائل اٹیک بھی ہوتے برین ہیمریج ہوتا ہے پیرالائز اگر آپ چاہتے ہیں یہ ساری پروبلم آپ کو نہ ہوں جہاں آپ کے جاننے والوں کو نہ ہوں تو اس کے لیے آپ ایک solution use کر سکتے ہیں آپ سنا ہوگا ال سی پرانے ٹائم کے اندر لوگ ال سی کا use بہت کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ ہیلذی رہتے تھے اب ال سی اگر اگر آپ امیگا فلیکس کو use کرتے ہیں تو ہوگا کہ آپ کی باڈی کے اندر جائے گا تو بیڈ کلیسٹرول آٹومیٹک کم ہو جائے گا کسی کو بھی کلیسٹرول یا ٹرائیگلیس رائیڈ کی دکت ہے تو آپ اس کو use کر کے اس میں بینیفٹ لے سکتے امیگا فلیکس اس کے اندر ویٹامین اے جو آئیس کے لئے اچھا ہے ویٹامین ای ہے جو سکن کے لئے اچھا ہے اور ویٹامین ڈ ہے جو آپ کی بون کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیچرل پین کلر بھی اس کے اندر ڈالا گیا ہے بہت وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے کو صرف میڈیسن ہی یوز کرنی ہے تو ہائی بی پی والے ففٹی ون پرسنٹ لوگوں کو ہوتا ہے پیرالائز پوٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو ہوتا ہے ہارٹ اڈیک اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو تو امیگا فلیکس یوز میڈیسن ہے فور ڈائیبٹک پیشنٹ اب ڈائیبٹک انسان ہوتا کب ہے جب اس کی باڈی کا ایک پارٹ ہوتا ہے پینکریاز جب پینکریاز کی ورکنگ صحیح نہیں رہتی تو شوگر اپ ڈاؤن ہونی شروع ہو جاتی ہے اب یہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے کہ آپ دوسری نارمل میڈیسن آپ کی چل رہی ہے اور آپ اس کو چھوڑ کے اس کو یوز کرنا شروع کرتے اس کا کام کیا ہے پینکریاز کے سیلز کو ریجن ریٹ کرنا پینکریاز کے سیلز کو دوبارہ سے بنانے شروع کرنا جو پینکریاز خراب ہو گیا تھا آپ کی شوگر کا کارن بنا تھا اب وہ میڈیسن یا انسولین کے انجیکشن لے کے کیسے نہ کیسے باڈی کو چلا رہے تھے اگر آپ پینکریاز کو ٹھیک نہیں کر پاتے تو دائیپٹک آنے والے ٹائم میں ہارٹ اٹیک کا کارن بھی بنتی ہے اور میجر پرابلم بہت سی آ سکتی ہیں آنے والے ٹائم کے اندر ڈائیلیس کیڈنی بہت ساری پرابلم ساتی ہیں ڈائیپٹک پیشنٹ کو سو میں ریکومنڈ کروں گا جو بھی ڈائیپٹک پیشنٹ ہیں آپ ان کو یہ یوز کروائیں یا یوز کریں تاکہ ہو سکے تو آپ پینکریاز ریجنر ہو جائے سو نیکس پروڈکٹ ہے کیلشیم پلس ویٹامین ڈی تھری کیلشیم ہر ایک انسان کو پتا ہے کہ بہت جروری ہوتا ہے باڈی کے لیے ہر انسان نے کیلشیم کا نام سن رکھا ہے اسی لیے ہمیں دودھ پلائے جاتا تھا روز کیلشیم ملے باڈی کو لیکن آج دودھ کے اندر وہ پیوریٹی نہیں رہ گی اور لیول آف کیلشیم نہیں رہ گیا سو کیلشیم کیوں ضروری ہے یہ گم کیلشیم ہوتا ہے آپ کے ہارٹ کو مسلز کو اور نرب کو ہر ایک ٹائم کیلشیم چاہیے ہوتا ہے کیونکہ جب بھی دل دڑکتا ہے تو باڈی کو کیلشیم کی نیڈ ہوتی ہے اب یہاں تو ہڈیاں کمجور ہونی شروع ہو جائیں گی یہاں تو آپ کیلشیم کھائیں گی نہیں تو باڈی کو تو اگر اپنا کام کرنا ہے تو آپ کی ہڈیوں کو دیرے 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 چوستی رہے گی کمجور کرتی رہے گی پہلے ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کوئی انسان جب گرتا تھا تو اس کو چوٹ لگتی تھی لیکن آج ایسی نوبت نہیں ہے آج کیا ہوتا ہے سیدھا فریکچر ہو جاتا ہے اور ایک انسان 6 منذ سے لے 12 منذ تک کے لئے بیڈ ریسٹ اور 3-4 لاکھ کا خرچہ اس کا پکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا کے لیے ایوری سٹیج پہ کیلچیم بہت زیادہ ریکوائر رہتا ہے تو آپ جرور یوز کریں آنے والے ٹائم میں آسٹیو ارثرائٹس آسٹیو پروسس ہونے کے چانسز بہت رہتے ہیں اب انڈیا کے اندر بات کریں تو 58.6 پرسنٹ آف چیلڈرن 53% non پریگننٹ وومن 50% پریگننٹ وومن انیمک پائی گئی انیمک مطلب خون کی کمی ہیں ان کے اندر آئرن ڈیفیشنسی ہم کہہ سکتے ہیں سو آپ بھی اپنا چک آپ کروا سکتے ہیں آپ کا کیا لیول ہے ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے کاؤنٹ اپ یہ ایک سیرپ فرم میں ہے بہت اچھا انٹی اکسیڈنٹ ہے یہ پاورفل انٹی اکسیڈنٹ ایفیکٹ ہے پلیٹ لیٹ بوسٹر ہے کسی انسان کے سیلز کم ہو جائیں تو آپ اس کو یوز کروا سکتے ہیں اگر آپ کو فیور ہوتا ہے تو آپ کسی بھی طرح کا فیور ہو آپ اس کا یوز کریں تاکہ جلدی فیور ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے نیچرل ی مینٹل الیرٹ نیس کے لیے بہت اچھا ہے آپ مینٹل الیرٹ رہیں گے آپ کی باڈی کو ڈیٹوکس کرے گا لیور ہیلتھ کے لیے اچھا ہے انٹی کینسر پروپٹی ہیں اس کے اندر ہارٹ ہیلتھ کے لیے اب اس کو ریگولر بھی یوز کر سکتے نیکس پروڈکٹ ہے ہمارا وومن پار وومن کو ڈیلی نیڈ کے اندر بہت سارا کام کرنا ہوتا ہے اور انرجی لیول چاہیے ہوتا ہے یہ ایک کمپلیٹ ہیلتھ انڈ بیوٹی ٹونک ہے وومن کے لیے بہت سارے بینفیٹ ہیں اس کے اندر ڈائیڈیشن کے لیے اچھا ہے ایسی ڈی کانسٹی بیشن کیڈنی ڈی سارڈر کے اندر ریلیف دے گا سکن کے لیے اچھا ہے پیمپل ایکنے کی پروبلم ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جوائن پین اور سٹیفنس کے اندر آپ ریلیف دے گا ہیلڈی یورین فلو بنے رہے گا مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اچھا پروڈکٹ ہے آپ ڈیلی لائف میں اس کو یوز کر سکتے ہیں پی سی او ایس یہ ہے کیا پہلی بات ون ان فائیو انڈیان وومن سفر پی سی او ایس کوئی ڈیسیز نہیں ہے یہ ایک کنڈیشن ہے باڈی کی لیکن یہ ڈیسیز نہ ہوتے بھی آنے والے ٹائم میں بہت ساری پروڈم کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو اگنور کریں گے تو ہوگا کیا ٹائپ ٹو پروڈم بلڈ ویسل کی پروڈم ایون یوٹیرس کینسر ہو سکتا ہے اور ایکچول میں ہوتا گیا ہے کسی بھی لیڈی کو جالتر پتا ہی نہیں ہوتا کہ اسے پی سی او ایس کی پروڈم ہے میکسیمم ٹائم پتا چلتا ہے جب آفٹر میریج پریگننسی میں پروڈم آتی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں ایسی پروڈم آئے ہی نہ تو آپ کو صحیح نیوٹریشن use کرنا چاہیے اپنی ایج کے اکورڈنگ اب صحیح نیوٹریشن کیا ہوگا پنگ ایٹین پلس سو اس پروڈک کا نام ہے پنگ ایٹین پلس ایٹین پلس لڑکیوں کے لیے یہ سپیشلی ڈیزائن ہے جو بھی ان کو ہرمونل پروڈم رہتی ہیں پی سی او پی سی او ایس یا پی ریویڈز کی پروڈم ہو سکتی ہے کسی طرح کی بھی جو پروڈم ان کو ہوتی ہیں یا یا یو ان کے مینسوریشن سائیکل ہونے چاہیے اس کے اکورڈنگ جو بھی نیوٹریشن کی ریکوائرمنٹ ہے جس سپیشلی ڈیزائن ہے گرلز کے لیے ایٹین پلس کے بعد ایٹین سے فورٹی تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ انٹی سٹریس برین ویلنس کے اوپر کام کرتا ہے ہارمون بیلنس کر رکھتا ہے سکن کے لیے ہیئر کے لیے اچھا ہے یوٹی ای پریون شن کے لیے اچھا ہے انرجی لیول بڑھائے گا اور اس کے اندر پروبائیٹکس بھی ہے فورٹی لیٹی کو بھی سپورٹ کرتا ہے اپنے مدرز کو یہ پروڈکٹ کر سکتے ہیں ان کو یوز کروا سکتے ہیں دیکھ انڈیا کے اندر جو ہماری مدرز ہیں ہمارے ساتھ پروبلم شیئر نہیں کرتے اور کئی بار ان کو پتا بھی نہیں ہوتی کہ پروبلم آرہی ہیں لیکن آپ ان کو نیوٹریشن کے طور پر جرور یوز کر وائیں وہ ہیپی رہیں گی وہ ہیلدی رہیں گے تو پوری کے پوری فیملی آپ کی ہیپی اور ہیلدی ہو جائے نیکسٹ ہمارا پروڈکٹ ہے بریو کیٹس یہ بیبی پروڈکٹ ہیں کمال کی رینج لانچ ہوئی ہے یہ بیبی کے لیے شیمپو ہیں ٹیئر فری سلفیٹ فری پیرابین فری مساج آئل ہے بیبی لوشن سوپ ہے نیپی ریش کریم ہے جتنے بھی پرسن اس کو یوز کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے یوز کر رہے ہیں اور ہاں ایک اور بات دیکھی کچھ مدرز جو بچوں کے لیے یوز کر رہے ہیں وہ خود پہ بھی یہ ہی یوز کر رہے ہیں بہت اچھی ہیں باڈی سوف طریقے سے یہ بنائے گئے پرڈکٹ ہے ٹھیک ہے آپ دیفینیٹلی آپ کے فیملی میں ریلیشن میں کوئی بی بچہ جب ہوتا ہے یا کسی بچے کے لیے آپ نے کچھ گفت لے کے جانا ہے تو دی بیسٹ اس سے اچھا گفت کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور افورڈیبل کیسز ہوں گے یہ انفومیشن سین ڈاٹا بتایا جا رہا ہے کیوں کیونکہ ہماری ڈائیٹ اتنی پور ہے اور ہم نیوٹریشن کا دیان بلکل بھی نہیں رکھ رہے ہیں سکسٹی ملین مطلب لگ بگ چھے کروڑ لوگ جن کو یہ پرابلم ہو جائے گی دوہزار پچیس تک کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے پیرنٹس کو بھی یہ پرابلم ہو بلکل بھی نہیں چاہتے ہم اب جوائنٹ کیر کے اندر ہوتا گیا ہے یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں گلکوزام امیگا 369 کانڈرائیٹ انسلفیٹ کیلشیم ویٹامین ڈی پروبائیٹکس پین کلر یہ سارا کچھ دیا جاتا اس پرسن کو جس کو پرابلم ہو جوائنٹس کے اندر اتنی ساری میڈیسن کھانی پڑیں گی یہ بیسیکلی نیوٹریشن ہوتا ہے اب کسی بھی کمپنی سے اگر نیوٹریشن بائے کریں گے یہ سارے پروڈکٹ پہلی بات تو الگ لگ ہوں گے ایک پیشنٹ کو آٹھ سے دس ٹیبلیٹ کھانی پڑ سکتی ہیں اور ان آٹھ سے دس ٹیبلیٹ کا پروڈکس کا خرچہ لگ بگ آٹھ سے دس ہزار پہ ہوگا وٹوکے لائف کیر نے میں نے جیسے پہلے بتایا افوریبل پریمیم بنایا یہ ایک پروڈکٹ ہے اور تھومیگا اس کے اندر یہ سارا کچھ پریزنٹ ہے جو بھی جوائنٹ کیر والے پرسن کو چاہیے ہوتا ہے وہ ایک ٹیبلیٹ کے اندر اس کو سارا نیوٹریشن مل جائے گا اور کاسٹ بلکل جنون ہے صرف اٹھارہ سو روپے کے اندر یہ سارے انگریڈینٹ آپ کو اوکے لائف کیر پروائیڈ کروا رہے ہیں یہ کیا میرچ ہلدی چاہ تیل سب کے سب جہری لے ہر ایک فسل ہر ایک کروپ کے اندر پیسٹی سائیڈ ڈل رہے ہیں جب ان مسالوں کی پیسائی ہوتی ہے تو اس کے اندر کلر ڈالا جا رہا ہے بہت کچھ مکس کیا جاتا ہے جس کی وجہ پیسٹی سائیڈ فری ہیں ان کے اوپر مینشن ہے آپ بیج جک ہو کے ان چیز کو یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی کلر نہیں ڈالا گیا کوئی پیسٹی سائیڈ نہیں ڈالا گیا یہ آپ کی کچھن کے لیے بہت اچھے پروڈکٹ ہیں اور دیفینیٹلی کیونکہ دن کے اندر تین ٹائم ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے اور اس کے اندر سپائیسز ہوتے ہیں ایک جگہ پہ آپ اچھی چیز کھا رہے ہو دوسری جگہ پہ بری چیز کھا رہے ہو اچھی چیز نے آپ کی سہت کو اچھا کرنا ہے اور ملاوٹ والے نے آپ کی سہت کو نقصان کرنا ہے مارکیٹ کے اندر بھی پیسہ خرچ تو کری رہے تھوڑا بہت فرق ہوگا آپ اچھی چیز یوز کریں آپ کو بہت اچھے ملیں گے اورل کیر بچوں کو ٹوٹھپیسٹ کروانے سے پہلے جرور جانے اس کے ایفیکٹ مارکیٹ کے اندر بہت ساری ٹوٹھپیسٹ ہیں جو کرتی کیا ہے آپ کے دانتوں کی صفائی لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی بہت سارے ڈیمیجز بہت سارے کیمیکل چھوڑ جاتی ہیں اب ایک بات آپ سوچ آپ بھی پیسٹ کر رہے ہیں اور پورا جرورت نہیں ہوتی لیکن ڈینٹیسٹ کی جرورت اور بڑھ رہی ہے اگر آپ اچھی پیسٹ یوز کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی ارل کیر بھی کرے اور آپ کی باڈی ہیلتھ کے اوپر بھی کوئی نقصان نہ پہنچ آئے تو میں اس پیسٹ کے بارے میں بتاؤ گا لیکن اس سے پہلے ٹرائی کلوزن ایک ایسا کیمیکل ہے جو کینسر کر سکتا ہے جو ہارمون ڈس بیلنس کرتا ہے جو فرٹی لیٹی کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے انسانوں کے اندر ٹھیک ہے تو ایک پیسٹ سے آپ دانت تو صاف کر رہے لیکن نقصان بھی بہت کر رہے ہیں اگر آپ پیرابین فری ہیں جن کے اندر کوئی کینسر کی دکت نہیں ہو سکتی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کی پوری اور کرے گا اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ ہے گینو ڈرما کی دو پیسٹ گینو ڈرما کے بیرے میں آپ سرچ کریں گے تو king of herb بولا جاتا ہے اس نے صرف positive effect ہی آپ کی body کے اوپر create کرنا ہے ایلو smile بی پر پولیس اور ایلو ویرا سے بنی ہوئی یہ پیسٹ یورپ کے اندر اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے انڈیا کے اندر بھی اس کا craze بڑھ رہا ہے لیکن ok life care نے اس کو affordable price پہ انڈیا کے اندر بھی launch کیا ہے probio on اب ہوتا گیا ہے صبح صبح ہم اٹھتے ہیں ہمارے موں کے اندر جو لار ہوتی ہے good bacteria بہت ہوتے ہیں لیکن ہم paste نام کی چیز tooth brush پہ لگاتے اور اپنے موں میں لگاتے ہیں جس سے کیا وہ good bacteria کو kill کر دیتا ہے اور bad bacteria body کے اندر حاوی ہو جاتے ہیں لیکن probio on ایک ایسی tooth paste ہے جو آپ کے موں کے good bacteria ہیں ان کو اور جیادہ strength provide کرے گی کیونکہ اس کے اندر ہم نے اور good bacteria ڈالے ہوئے ہیں تو آپ کی digestive health کے لیے بھی یہ اچھا tooth paste ہے اور آپ کے موں کا کوئی بھی نقصان نہیں کرے گا whitening کے اندر اس کے بہت اچھے result ملے ہیں اس کے بعد آتی ہے weight management weight management دوستو آج بہت بڑا مدہ ہے انڈیا کا اور کرونا کے باد تو یہ مدہ اور بڑا ہو چکا ہے کیونکہ گھر بیٹھے بیٹھے لوگوں کو weight کی بہت problems آ چکی ہیں مارکیٹ کے اندر بہت طرح کی weight management ہوتی ہے لیکن وہ ہر ایک انسان follow نہیں کر پاتا کچھ لوگ جلد باجی کے چکر میں کچھ غلط چیزیں بھی use کر لیتے ہیں جو side effect کرتی لیور کے اوپر کیونکہ مارکیٹ کے اندر بہت ساری tv چلتی ہیں جو آپ کو claim کرتی ہیں کہ weight lose کر دیں گے اگر naturally آپ weight manage کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بہت اچھا weight management segment یہ ہمارا پہلا product ہے نام ہے ok fitness اس کے اندر 4 ingredient ایسے ہیں جو آپ کی fat burn کریں دو ingredient ایسے ہیں جو آپ کو energy provide کریں گے 3 ingredient ایسے ہیں جو آپ کی immunity کو boost کریں گے اور 3 ingredient ایسے ہیں جو اس کے اندر taste اور flavor ڈالیں گے basically اس کے اندر tablets ہوتی ہیں آپ گرم پانی کے اندر ایک tablet کو ڈالیں گے تو ٹی ready ہو جائے اس کو بولا جاتا advanced green tea market کے اندر green tea آپ نے سنا ہو لیکن جارت لوگ وہ مجبوری میں use کرتے ہیں کیونکہ اس کا taste اچھا نہیں ہوتا یہاں پہ green tea کے علاوہ آپ کو لگ بگ 9 سے 10 ingredient اور مل رہے ہیں اس کے اندر taste اور flavor کے ساتھ آپ اپنی چائے کو replace کریے چائے کو change کریے اور benefit کیا ہوگا آپ کے اندر body fat جو bad fats ہیں وہ manage ہو جائیں گی اور آپ ایک healthy body کو enjoy کرنا شروع کر دیں گے اگر fat کی بہت جالا دکت ہے تو آپ یہ combination use کر سکتے ہیں green coffee powder رہنگے naturally اور کوئی بھی نقصان آپ کی body کو نہیں ہوگا اس لڑکی نے weight lose کیا 70 kg تھا پہلے 50 kg پہ آئے لگ بگ دو منت کے اندر ٹھیک ہے انہوں نے 20 days کے اندر 7 kg lose کیا again انہوں نے بھی lose کیا 3 سے 4 kg without any exercise so simply آپ through ہو جائے گا اب بات کرتے wellness illness کی theory کی you can make budget of wellness دیکھو اگر ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے تو budget اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا کتنا پیسہ لینا ہے کتنے کی پرچی لینی ہے کتنے کا ٹیسٹ کروانا ہے وہ ہی ٹیسٹ فل بوڈی ٹیسٹ مارکٹ میں دو ہزار کا ہو جاتا ہے لیکن ڈاکٹر کے تھو آپ چار ٹیسٹ بھی کروائیں گے نا اس میں سے تو شاید دو ہزار سے زیادہ لگ جائے گا لیکن اگر آپ wellness کو چوز کرتے ہیں آپ اپنے بجٹ کے آپ چوز کر سکتے کہ کون سا نیوٹریشن آپ اپنے فیملی کے لیے لے کے آنا ہے آپ لائف انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ ویلنیس کو اپناتے ہیں تو آپ نیوٹریشن کو یوز کرنا شروع کریں گے لیکن آپ میڈیسن کو یوز کرنا شروع کریں گے تو آپ کی لائف نرک بن جائے آپ ٹیسٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن میڈیسن کے اندر کوئی ٹیسٹ آپ چوز نہیں کر سکتے اور سب سے بڑی بات آپ پیسہ کما سکتے ہیں اگر آپ نیوٹریشن پہ پیسہ لگا رہے ہیں تو آپ ہیلدی دیسیزن is in your hand so it's final decision آپ نے لینا ہے decision اب decision کیا ہے کہ آپ کا پیسہ تو خرچ ہونا ہے وہ پیسہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے آپ نے آنے والے ٹائم پہ بڑی بڑی میڈیسین کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے یا ابھی decide کر کے نیوٹریشن کا بجٹ بنانا ہے so دوستو یہ decision اب آپ نے لینا ہے کہ کیسے آپ نے اپنی لائف کو منیج کرنا ہے میں نے چوز کیا تھا نیوٹریشن آج سے پانچ سال پہلے اس کا benefit کیا ہوا کبھی hospital نہیں جانا پڑا کبھی dentist کے پاس نہیں جانا پڑا کبھی کسی طرح کی پہلے آج سے تیس سال پہلے بھی لوگ ڈاکٹر سے نہیں جانا چاہتے تھے ڈاکٹر کے پاس ہم بھی نہیں جانا چاہتے ڈاکٹر کے پاس لیکن کچھ لوگ نہ جانے پتا نہیں کیوں ڈاکٹر کی ڈگری اس کے اتنا وشواس کر لیتے ہیں آپ کو کلیر کر کرتی اور ڈاکٹر خود بھی اپنی ڈاکٹری پہ وشواس نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو آپ کیسے اپنی باڈی اس کو دے دیتے ہیں پریکٹس کے لیے مجھے سمجھ نہیں آتا سو wish you happy health آپ decision لیں nutrition کو use کرنے کا presentation یہی پہ over ہوتی ہے thank you very much آپ سب بھی decide کریں کہ آپ nutrition use کرنا شروع کریں thank you very much